کانگریسی رہنما دیوان گنگا دھرتک کے نام سے منصوب ہیدر آباد کی اہم شہرک تلکچاڑی کے مشرق اور لبے سڑک کھیانی منشن کی دیدازیب عمارت سامنے دکھائی دیتی ہے جسے 1918 میں تعمیر کرایا گیا تھا مقامی لوگ اس عمارت کی طرز تعمیر حسن و قدامت کو دیکھ کر محلی قرار دیتے ہیں ویسے اسے کھیانی چند محل بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کھیانی منشن میں خدا بات کے بڑھئی لوہاروں حالہ کے کاشیگروں اور دیگر ہنرمندوں کی مہارت دکھائی دیتی ہے اس محل نمہ عمارت میں شفاف پانی سے لبریز سویمنگ پول گھوڑوں کو کھڑا کرنے کے لیے استبل ہوادار کمرے کمروں میں ساگوان کی لکڑی سے بنا فرنیچر بیلجیم سے خصوصی طور پر منگوائے گئے شیشے نصب تھے داخلی دروازے جو آہنی جالیوں سے بنے ہوئے تھے جبکہ امارت کی مرکزی دروازے کے دونوں جانب یونانی طرز کے بلند اور گول ستون تھے اس محل میں فرانس میں سفیر کے عہدے پر تائنات رہنے والی اہم شخصیت اور قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی پر فلم بنانے والے اکبر ایس دہلوی کے والد بیریسٹر محمود دہلوی جو بمبئی پریزیڈنٹ کونسل کے رکن بھی تھے انہوں نے اپنا نجی دفتر اسی محل میں قائم کیا تھا قیام پاکستان کے بعد یہ محل ایک مقامی راکٹر کی ملکیت میں آ گیا خرید و فروخت کا نارکنے والا سنسلہ شروع ہوا محل میں جہاں وقتن فا وقتن مختلف نویت کی تعمیرات کی گئی وہاں یہ کبھی اسپتال میں تبدیل ہوا تو کبھی بچوں کے بنیادی ٹیکوں کا مرکز بنا دیا گیا بلڈرز کی نگاہیں اس اہم محل پر جمی ہوئی تھی اور ہر بلڈرز کی دیری نہ خواہش تھی کہ دلوں کو موہ لینے والے اس محل کی جگہ بلند و بالا پلازا اور کاروباری مارکٹ تعمیر کر دی جائے اور بھاری منافع سمیٹ کر کسی دوسری تاریخی اور ثقافتی بھرسے کی حامل امارت کو خریدنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں اس محل کو محکمہ ثقافت نے ثقافتی بھرسہ قرار دیا لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت محل کو خاموشی سے توڑا جانے لگا تو ادارہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیدراباد کے افسران اور عملہ حرکت میں آ گئے اور جب اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا تو اس محل کو سر بمہر کر دیا گیا اس کے باوجود محل کا آدھا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا مقامی سماجی تنظیمیں اس کے وجود کو مٹانے کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئیں مگر جہاں مطالقہ ادارہ نوٹوں کی چادر روڑے سہانے خوابوں میں ڈوبے ہوں وہاں نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے کیونکہ انہیں اس امر کا قطعی ادراک نہیں کہ قدیم امارتیں شہروں کا حسن ازارے طرز معاشریات اور قوموں کی پہچان ہوتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان شخصیات اور ہنرمندوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اس شہر کی محبت میں اپنے وجود اور سرمائے کو فراموش کر دیا تھا حالکہ ایسی شخصیات سے کبھی ہیدراباد خالی نہیں رہا دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی